ہماری ماما چھیکن بنانا سٹارٹ ہو رہی ہے دیکھیں یہ کیا خیال رمضان ماشاءاللہ سے سٹارٹ ہونے والا ہے سب کو میری طرف سے اسلام علیکم اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہمیں دوبارہ دیکھنا نصیب کیا ہے تو رمضان کے لئے تھوڑی تیاری ہو رہی ہے یہ ہم تھوڑی سی شامیہ تھوڑی سی نہیں بلکہ کافی شامیہ بنائیں گے تاکہ کچھ دن جو ہے وہ نکل جائیں اور رمضان میں عبادت کا ٹائم مل سکے کچھ و لوگ میں نے بنایا تھے وہ میرے بیٹے نے نا ڈیلیٹ کر دی ہے میری بلوگز ٹکیوں شکیوں کے نا دیکھتے ہیں تو یہ کچھ شامیہ بنا کے رکھیں گے تو آپ بھی تھوڑی سی ہرے باتانی کیا عدال ہو رہی ہے نکل سکے اور ویسے بھی اللہ کا لاک لاک شکر ہے اور ہماری یوٹیوب کی ارننگ بھی آ چکی چکی ہے جو کہ ہم آپ کو بنا سکے جب بنائیں گے تو پھر آپ کو دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس رمضان کو سب کے رمضان تو ویسے ہی باعث رحمت اور باعث برکت ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے میں سب کے لئے آسانیاں پیدا کرے سب کے رزق میں سب کے صحت میں اللہ تعالیٰ صحت دے سب کو رزق میں اضافہ کرے تو سب کو ہنسی خوشی رمضان دیکھنا ہے اس کو اس کی رحمتیں لوٹ لیں نصیب کریں یہ تھوڑی تھوڑی ہڈی تھی ساتھ یہ میں نے اتار دیتا یہ باقی جو ہے اس کو ہم کھانے شانے میں یوز کریں گے یہ دونوں نے موبائل چھوڑ سکتی گوست دوریا ساتھ دال رکھ دیا تو ساتھ ساتھ میں اس میں سارے مسائلے ڈال دوں گی اور پھر ہم اس کو جار میں ڈال کے تو تو آپ لوگ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ہمارے چینل بھی آپ کو ملیں گے ولوگز بھی اور ناتیں بھی کیونکہ اسلامی چینل ہے تو یہاں پہ آپ کو سب کچھ ملے گا ٹھیک ہے تو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں اور سبسکرائب کرنا تو آپ بلکل بھول گئے ہوئے کہ اس کو کرنا ہوتا ہے کیسے کرتے ہیں ہمارا سبسکرائب کریں بل ایکن کے سبسکرائب کو دبانا ہوں گا ٹھیک ہے مطلب کینٹیوں کو دبانا ہوں گا ٹھیک ہے اور سبسکرائب کو دبانا ہوں گا ٹھیک ہے تو ہماری میڈیو کو انٹ داتے دیکھا کریں آپ کو مزا آئے گا ٹھیک ہے چھوٹے ہیں یہ تو سے مویل نہیں چھڑنا نہیں پورسٹ پوزیشل آگئی ہے مویل یوز کارکار کے تیری جو تیر میں آئی میری مکا کرتا ہے نہیں ماننا یا پرومیس کیا کہ یہ پڑے گا اگر نہیں پڑے گا تو میں اس کو نائنٹ میں دو سال رواغ دیں ٹھیک ہے اب صاحب کا سامنے تو انہوں نا میری بس ٹھیک ہے یہ عزت ہوتی ہے بیٹے کہ ہم سے ہو نہیں رہا تو ہم نہیں کر پا رہے تو یہ عزت ہوتی ہے ہمارے گر میں بڑے بڑے پانڈیاں ہیں جو ہوگا آپ کو نظر آئیں گے یہ تو یہ سیب بنی ہے چھپانے تھے لیکن یہ ابھی بھی نہیں چھپے نہیں بس یہ صحیح نہیں ہوتی اس کو بھی آپ اتاریں میرا جائے اس میں کوئی امیال پچائل جو بھی ہوگا بیسے تو دال کو میں بڑے اچھے سے دھویا تھا تو یہ آ جاتی ہوتی ہے جب دال اُبلنے پہ آتی ہے تو یہ آ جاتی ہے اس کو نکال دیتے ہیں اور ساتھ میں اس میں ڈال دیں گے چکن لے ہم نے ہڈی سی اُدار لیا ہے اس کے ساتھ سے اگر کوئی ہوگی بھی تو پھر وہ بھی دیکھ رہیں گے یہ اتار ہے نہیں جب آپ نے آپ کو اتار دیں چھوٹے چھوٹے اچھا وہ بعد میں بلینڈ ہو گیا اور ہمارے گھر میں سب بھی ولوگز بنانا شروع ہو گئے ہیں اس لئے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ کبھی ماں بنا رہی ہے کبھی بیٹا بنا رہا ہے کبھی بیٹیاں بنا رہی ہیں کیوں کیونکہ یہ سارے ہی ولوگرز بان رہے ہیں ولوگنگ دیکھتے ہیں ولوگنگ پسند کرتے ہیں تو ولوگنگ کرنا بھی شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو فیملی ہماری پوری ولوگ بنا رہی ہوتی ہے کوئی بھی بول رہا ہوتا ہے آپ نے بڑے پیار سے سننا ہے ٹھیک ہے دن کے لئے ساری گھے اب ہم ہم مسائلے ڈانے شروع ہو گئے ٹھیک ہے پاہر پ apostو inception آگے لو اٹھیں اللہ آپ نے اس کچھ لوٹی coieso پوچھی ملاوٹا پیدی آپ ہوگا تو کچھ لائے سائے ڈال دے وہ بہت سو ماما بیٹے زیادہ ہے نا دال اور یہاں پر میں ڈال دوں گی یہ ہریمیٹ بھی ڈال دی ہے یہ لال میرچکالی مرچی ڈال دے ٹھوس کے ڈال دے اور زیرا میں اس میں بھال بھالوں گی اب اس میں نمک ڈال دے یہ نمک ڈال دے نہیں وہ دوسرا لینا تھا دبے والا بھبو جی اس میں بھال یہ بڑا ڈبا اچھا اس میں سے ڈال دوں گی برڈ پر چھپا آگے رکھیں اس کو ووا سرڈا خس بے زائقہ جس کو آپ کہتے ہیں نا خس بے زائقہ بسم اللہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ لازمی پڑھ لینی چاہیئے بسم اللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے مولا کام میں برکت آتی کام میں برکت پیدا ہوتی اب ہم اس کو ہلکی آج پر بوائل ہونے دیں گے ہماری دال بھی گل جائے چکن بھی گل جائے اس کے بعد ہم جو کریں گے وہ پھر آپ کو بٹھاتے ہیں نمک بھی چاہتے ہیں جب بوائل ہو جائے گا چیک کر لینا ٹھیکی بنا ہوگا چیک کر لینا شامی جب بنا ہوگے تو چیک کر لی اس میں نمک سے آنا ہوگیا ہے اب دیکھتے ہیں ماما کے ساتھ ماما لوگوں کے ساتھ ریسی پیئے شیئر کر رہی ہیں غلط ریسی پیئے شیئر کر رہی ہیں نمک ہس بے زائقہ ڈالو جی ڈالو نمک ہس بے زائقہ ہس بے زائقہ ڈالو لوگوں نے کہہ رہے ہیں ہر کو خوش دلو نمک پر آ کا کھا کر کے بائٹ گئے ہیں یہاں پر زینب یہ کھا رہی ہے کھانا کھانا خدیجہ آئی تھی چوپر میں ڈالا ہے ہم نے اس کو یہ گرینڈ کر لیا تو اس کا نمک کین ہے نہیں وہ صحیح ہے ابھی چکن کے ریشے اس میں ڈال لیں تو وہ نمک صحیح ہو جائے اچھا ریشی کیا ہوتا ہے بتاتے ہیں یہ انڈے مرے آئے ہیں اور یہ خدیجانہ یہ درک شیل ریا ہے یہ درک ہے یہ درک ہے ادرا کی ہے کونسا اہلا ایلکی ہے ہاں خیر کی نومی جو گیا ہے دنیا ہے خوب پابل کا جنا ہے اچھا تو وہ بڑی سیانی ہے ماما دنیا بھی ڈال دیا ہے یہ زیرا بھی الگ سے ڈالا ہے اور یہاں پہ یہ ہم نے اس کو نرے شید بنانی ہے گوست کے ہاں اور اس کو ہم ایسے الگلگ کر لیں گے اور اس کو ہم اس میں ایسے ایسے میں ایسے دیں گے گھر یہ یاد یاد بازی آتی میرے بھی آت واش ہمیں واش کر دیں گے یہ ہم اس کو ایسے کر دیں گے یہ سارا پہ میں آگا ہوں ہوتا تو ان تھوڑی اوٹھر لے کر لیا ہے یہ سارا میں نا دا دیا یہ سارا میں مکس کروں گی دو بچیاں اور بھی ہاتھ شروع ہوگی ہے خدیجہ زینب ہاتھ کرانی شروع کریں جو پھر ہم فریز کریں بے خلی فلک فرائی کر دے میں 90% چکرہ کیا سکے بنی بڑھا تم لوگ کیوں شہی کرتے ہیں ہم نے ان کو تھوڑا سا فرائی کر لیا ہے تو یہ لائٹ سے اب ہم اس کو فریز کریں گے اور پھر بعد میں آپ کو دکھاتی ہماری ٹکیاں ہماری شامیاں فریز ہوگی تھی اس کو ہم نے شیلو سا فرائی کیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کو فریز ہونے کے لیے رکھا اب یہ بلکل فریز ہوگئی ہے اس کو ہم اب یہ زی فلوک بیگ میں ڈال کے تو رکھ دیں گے اور بعد میں آپ نکالیں اور اس کو فرائی کریں انڈا لگائیں چاہے نہ لگائیں کیونکہ انڈا اس کے اندر بھی ڈالا ہے انڈا لگانا ہے تو آپ کی مرضی ہے لگائیں اور کھا لیں اس کے ساتھ اجازت دیجئے اگلے بلوگ تک کے لیے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا بائی بائی